اسلام علیکم جی ہم ابھی ایک کینڈلنگ کرنے لگے ہیں اس کے لئے لائٹ بند کریں گے تاکہ صحیح سے نظر آئے ایک ہفتہ ہوا ہے اس کو رکھے ہوئے تو اس وجہ سے جو فرٹیلٹی ہے اندر جو نظر آتا ہے اس میں تھوڑی سی کمی ہے اب یہ دیکھیں اس میں یہ آپ کو ریڈ کلر کی لائن نظر آ رہی ہوگی یہ دیکھیں اس میں آپ کو صحیح اندازہ ہوگا فرٹیلٹی کا یہ دیکھیں یہ والا ایک صحیح فرٹائلہ اور اس کے اندر بچہ بن رہا ہے ہم ہم cafes ہم ہم یو ہم ہم !」 ہم 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 ابھی کیونکہ وقت کم ہوا ہے اس کو رکھے ہوئے اس وجہ سے ابھی صحیح اندازہ نہیں ہو سکتا کہ کون سا ایک جو ہے وہ خراب ہو جائے گا بعد میں یہ تقریباً بارہ سے پندرہ دن کے درمیان اس کا صحیح اندازہ ہم کر سکتے ہیں کہ کون سا اندازہ خراب ہو چکا ہے اور کس کو مزید آگے رکھنا ہے اس میں یہ جو ابھی چکتی ہے اس کا یہ فائدہ ہوگا کہ ہمیں پندرہ بیس دن بعد اکیس دن بعد نقصان نہیں ہوگا ہمیں پتہ چل گیا ہے کہ فرٹائل ہو رہے ہیں ہاں جی ہمیں اس وقت اندازہ ہو گیا ہے کچھ ہنڈے چیک کر کے کہ یہ فرٹائل ہو رہے ہیں اور جو اکیس دن کا جو تنیور ہوتا ہے اس کا پورا ٹائم ہوتا ہے اس کے بعد ہمیں ریزلٹ ملنا شروع ہو جائے گا ایسا نہیں ہوگا کہ سارے اندے خراب ہو گئے یا بکار ہو گئے کچھ اس میں سے خراب ضرور ہو جاتے ہیں لیکن میکسیمم ہمیں ریزلٹ اس میں سے مل جائے گا بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ لوگ چیک نہیں کرتے اور اکیس دن کے بعد ہی چیک کرتے ہیں تو پہلے چیک کرنے کا یہ مقصد ہے کہ ہمیں اس بات کی تسلیح ہو گئی ہے کہ ہمیں پچاس اندے جو اس میں پڑے ہوئے ہیں ہمیں پچاس کے پچاس میں نقصان نہیں ہوگا پچاس میں سے ایسا ہو سکتا ہے دو تین خراب ہو جائیں چار پانچ خراب ہو جائیں لیکن میکسیمم ریزلٹ یعنی چالیس یا پنتالیس اندے جو ہیں وہ ہمیں صحیح اس میں سے بچے نکل آئیں گے اور ہمارا نقصان نہیں ہوگا